اور نریندر موڈی کا پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے کا انکشاف پولنڈ سے واپسی پر بھارتی وزیراعظم کے تیارے نے پاکستانی فضائی حدود استعمال کی تیارہ استاماباد اور لاہور کے ائر کنٹرول ایریا سے گزرا نریندر موڈی کی کنجوسی یا پھر پاکستان کی جاسو سیبھاتی وزیراعظم کے تیارے کا پاکستانی فضائی حدود کا استعمال کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر اس یاترہ کا ادیش ہے کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے جس کو بلتا ہے نا بی پی بڑھ گیا ہائپر ٹینشن بڑھ گئی اس لیے کہ دیکھو میں کچھ نہیں کر پا ہے میں کچھ نہیں کر پا ہے اس سے آپ کا بی پی بڑھ رہا ہے سو پاکستان کا ایکچلی وہی والا حال ہے موڈی اور موڈی کی قوم جو ہے وہ سارے انہوں نے اس کو موڈی کو جو ہے ایک ہیرو کے طور پر 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 پرزنٹ کیا ہوئے اور یہ آج کی بات نہیں ہے پچھلے آج سال سے ہے اس سے پروف بھی کیا ہے عالمی میڈیا جو ہے وہ اس کو لے کے آتا ہے اور وہ خود بھی جو ہے نا ان کا ایجنٹ ہے کہ جی میں آپ کی خاطر میں مسلمان ہو جاتے یہ کام کر رہا ہے انہیں کہ اس سے بڑا جو ہے نا منافق انسان نہیں اب سوال یہ کہ ہونے کیا جار ہے مستقبل قریب میں جو انڈیا کے پولٹیکل انفلوینس کو اور سوشل پریشر کو بھی ظاہر کرتا ہے میں کہوں گا ہونی چاہیے در آنے کی پولیسی ضرور ہونی چاہیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کیونکہ اگر پاکستان ٹیروریزم ہی سمجھتا ہے تو ٹیروریزم کی لینگویج بولنے میں کوئی گلتی نہیں ہے جب بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی سلنڈر پھٹے تو کہا جاتے ہیں راہ انوالب ہے مسان انوالب ہے اس کے اندر کوئی گیس کا سلنڈر پھٹتا ہے کسی ریسپورنٹ میں کسی چوک میں کہتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے سازش کی ہے راہ نے سازش کی ہے کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے سوائے اپنے آپ ہلو دوستو سوگت آپ سب ایک اپ گین چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڑس ویڈیو تو دوستو اچانک ہی پاکستانی میڈیا کے اندر بریکنگ نیو چلنے لگی ایک طریقے سے پاکستانی میڈیا کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ ہر ٹی وی چینل پہ ایک خبری آنے لگی کہ پلہان منتری مودی جی پاکستان کی ائر ریسپیٹ سے گجرے ہیں یعنی پاکستانی میڈیا کا فوکس مودی جی پہ لیکن دیکھا جائے تو اس میں نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ پوری دنیا کی نظریں مودی جی اور ان کی مومنٹ پر ہے کہ جس طرح سے ابھی رسیہ اور ایکرین کے بیچ میں یود چل رہا ہے اس کے اندر پہلے تو مودی جی روس گئے اور وہاں پہ پتن سے ملے اور اس کے بعد ابھی پردان منتری مودی جی کا ایکرین کا دورہ جہاں پہ ہو ایکرین راشپتی جلنسکی سے ملے یہ اپنے آپ میں ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس سمیں دنیا کے اندر بھارت ہی ایک ایسا دیس ہے جس کے ڈیلیگیٹس پرائم منیشٹرز ایک ہی سمیں میں روس کا بھی دورہ کر سکتے ہیں پوتین سے بھی مل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکرین جا سکتے ہیں ایکرینی راشپتی سے مل سکتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی بجائے یہی ہے کہ بھارت نے اسی منڈر ورلڈ میں پچھلے ستر ایسی سالوں کے اندر کسی بھی دیس کے آگے نہیں جھکا اور کسی بھی دیس کے دواب میں آ کر کے کوئی ایسا ایکسن نہیں لیا جس سے بھارت کی پرتیشتہ کو آنچا سکے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لٹسی بیڈیو کو ساتھی آپ سے ریکویشٹر کے پلے اس چینل کو سرائیپورکہ میں سرگ دیں تینکیو دوستو پاکستان کے میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں بریکنگ نیوز چل رہی ہے میں تھوڑا حیران ہوں کہ اندرہ موڈی صاحب جو پولینڈ سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے پاکستان کی ایج سپیس کو استعمال کر کی اور اس پر زیادہ بات ہے یہ جو وی وی آئی پی مومنٹس ہوتی ہیں جیسے باقی انڈیا کی لیڈرشپ پاکستان کے وزید اعظم یا پاکستان کے صدر نے اگر لیٹس سے جانا ہو سعوتی اسٹ ایشیا میں جانا ہو تو وہاں پہ آپ سیویل ایوییشن اتھارٹیز ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان کی سرزمین پاکستان کی جو ایر سپیس ہے وہاں پہ نریندرہ موڈی صاحب کا جو جہاز ہے وہ صبح سوہ دس بجے انٹر ہوا اور گیارہ بجے تقریباً گیارہ بج کے ایک منٹ پہ وہ پاکستان کی ایر سپیس سے باہر نکل گیا ہے یہ ذاری بات ہے یہ وی بی آئی پی فلائٹ ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بریکنگ نیوز چل گئی ہے اور ذاری بات ہے یہ سیول ایوییشن آثورٹی سرکار نے یہ خبر چلوائی ہے شاید سباس شریف صاحب کو یہ ہو کہ میرے نریندرہ موڈی صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے میں نے موڈی صاحب کو الاغ کی ہے کہ وہ یہاں سے گزر جائیں حالانکہ میں نہیں سمجھتا اس پر کوئی خوش ہونے کی ضرورت ہے یعنی ہو یہ ایک اسے سوڈ او اگوڈ جا چلے اچھا مزے کی بات بتاؤ اس میں کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ نریندرہ موڈی صاحب نے ایک دفعہ پرمیشن پہلے بھی پاکستان سے مانگی تھی دو ہزار اکیس میں جب پاکستان کی اس وقت جو منسٹی آف فارن افیرز نے یہ پرمیشن دی تھی کہ نریندرہ موڈی صاحب وہ سپیشل فلائٹ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے اٹھ سکتی ہے انہوں نے ایٹلی دانا تھا موڈی صاحب کا جو پلین ہے یہ پاکستان کی اس وقت سپیس میں انڈر ہوا تھا اور پھر تربت پنجگور اور یہ لاکھوں سے ہو کے وہ چلا گیا اٹلی گیا تھا لیکن ایک دفعہ انہوں نے سپیس مانگی تھی جب انہوں نے جھانا تھا کزاکستان لیکن وہ گھے نہیں یہ دیکھیں یہ تب کی بات ہے جب 2019 میں جمہو اور کشمیر کے مسئلے پر انڈیا نے 375 اے ریوک کر دیا تھا لیکن یہ دیکھیں اب انڈیا اور پاکستان کی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جہاز بھی گزرنا ہے تو جہازتیں مانگنی پڑتی ہیں اور میڈیا خبریں دے رہا it means کہ کوئی اور خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس you do not have a news آپ کے پاس news کوئی نہیں ہے اور آپ نے یہ news چلانی ہے کہ موڈی صاحب آپ کی خطو لانگائیں this is sad state of affairs روڈ صاحب آرٹیکل دیکھ رہا تھا انڈیا ایکسپریس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نرندرہ موڈی نے یہ دو دورے کیے ہیں اس سے وہ جو سینٹرل اینڈ ایسٹرن یورپ ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں and they are acknowledging that this region is more important for انڈیا اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ نرندرہ موڈی اور زیلنسکی نے تھوڑا سا میڈیا سے بات کیا میڈیا سے بات کیا سوال نہیں لیے لیکن بعد میں ڈاکٹر جے شنکر نے خود میڈیا سے بات کی اس کی کیا سگنیفیکنس ہے زیلنسکی تو کافی لنبا لیا زیلنسکی نے تو فل انٹرویو دیا میڈیا کو لیکن ڈاکٹر جے شنکر نے سپرٹلی گلوبل میڈیا اور انڈیا میڈیا کو اس نے سوالوں کے جواب دیئے because اس کو پتا تھا کہ یہ سوالوں کے جواب بڑے ٹیکنیکل ہونے ہیں موڈی صاحب ہینڈل نہیں کر بائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ موڈی صاحب under pressure آجاتے کیونکہ باقی جگہوں پر پرس کانفرنس کرتے ہیں I don't know what is problem is انڈیا میں بھی وہ پرس کانفرنس نہیں کرتے زیادہ and it is not easy آپ ریٹوریکل باتیں کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی فیکچوال چیز پوچھ لیا ریپورٹر تو آپ فیکچوال ایرر نہیں کر سکتے اگر ایک بار فیکچوال ایرر کر دیئے تو سب وہ فیر وہ چوبیس گھنٹے وہی ویڈیو چلتے رہے گا چلتے رہے گا so اب دیکھیں یہاں پہ بھی for example یہاں پہ اتنا کرٹیسیم ہو رہا ہے کمالا حریس کا کہ she has not done a single sit down interview ابھی تک جب سے وہ nominee بنی ہے she's not had a big press conference جسا Trump کرتے ہیں Trump 2-3-3 گھنٹے جاتا ہے but Trump جوڑ بھی بولتا ہے اس کو دل کو شرم نہیں آتی کہ میڈیا فیکچ کر رہا ہے یہ کچھ نہ کیا so you have to be on top policy سوالہ اگر آپ کو آگئے شاہد یوکرین سے کچھ engines وغیرہ لے رہا ہے which has got to do with the navy اور یہ جنگ کے وجہ سے وہ کچھ رکھ گئے i am not aware of it تو اس کے بارے میں اگر کوئی سیریل سوال پوچھ لیتا تو you have to be on top of it na so i don't think وہ کلچر بھی نہیں ہے میں ایسی سے ایک دن ہی نہیں کرتا کہ پی ایم موڈی کو میں ایک دشتریت قرار دیتا ہوں یہ بھی سچائی ہے کہ سب کو پتا ہے یہ رسیا ورسز یوکرین نہیں ہے یہ رسیا ورسز نیٹو ہے اور نیٹو جو ہے ہتھیار دے رہا ہے یوکرین کو اس میں کوئی شک نہیں موسیقی موسیقی